بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الی قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد سے ہی اسلام کے چہرے کو جس طرح سے اہل بیت کی مخالفت کرتے ہوئے مسخ کیا گیا آج اس کا ایک جلوہ نظر آیا ڈیرہ اسمائل خان میں سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سار آنکھوں پر ہے لیکن ان کے علماء جو پروپوگنڈا کرتے ہیں اور جس طرح سے انہیں اہل بیت علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا ہوا ہے اور حد یہ ہے کہ اہل بیت کے ناموں کو بھی اگر کوئی زیادہ استعمال کرے تو اس سے بھی منع کرتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلوات بھیجی جائے تو بہت ہی سمل کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہیں آل پر دور دو سلام ان کے موں سے نہ نکل جائے نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بلکل مسخ ہو کے رہ گیا اور ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اہل بیت پر مظالم ڈھانے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی اس ظلم کا شکار ہوئیں اور گھر کے باقی افراد جس کا عظیم جلوہ نظر آیا کربلا کے میدان میں کہ رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدہ کر دیا گیا اور رسول کی نواسیوں کو گلی کوچوں اور بازاروں میں پھیرایا گیا اور آج ان ظلم کرنے والوں کا دفاع کیا جاتا ہے اور رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کرنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے اور ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں انہی نظریات کی حامل خواتین نے جو خصوصاً دیوبندی مکتب فکر سے تھی ان تین طالبات نے اب یاد رکھیں کہ عام اہل سنت کے جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے قدم ہماری سر آنکھوں پہ ہیں اور وہ ان شدتوں سے دور ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ رحمت تھے آلمین کے لیے لہٰذا عام اہل سنت یہ کام نہیں کرتے لیکن جب وہ مذہبی ہو جاتے ہیں تو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی مخالفت کی اور اہل بیت پر ظلم ڈھائے تو جس جس طریقے سے ان لوگوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھایا وہ تمام طریقے وہ لوگ اپناتے ہیں لہٰذا آج جتنے لوگ اہل بیت سے دور ہیں ان میں اتنی ہی شدت نظر آتی ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ تمام اہل سنت کہ جو ان مولوی ملاؤں جیسے نہیں ہیں وہ قطن ہمارے بھائی ہیں اور بہن ہیں اور ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے انہیں دور رکھا گیا رسول سے اور آل رسول سے اور دشمنان آل رسول کی سنت کو اسلام کہہ کے انہیں بتایا گیا اب ان تین طالبات نے اپنی ہی ایک ساتھی کو اور یہ سب کی سب ٹیچر ہیں ایک ٹیچر کو زبا کر دیا زبا کرنے کی جو وجوہات بیان ہوئیں ان میں جو سب سے اہم تھی وہ یہ کہ جی توہین دین اور توہین رسالت کی یہ ٹیچر مرتقب ہوئیں لہٰذا انتیس مارچ دو ہزار بائیس کی صبح ان تین ٹیچروں نے اپنی ساتھی ٹیچر کو کہ وہ بھی دیوبندی تھی انہیں گلی میں زبا کر دیا وجہ کیا بتائی وہی کہ جو پہلے ہم نے آپ کو بتائی کہ توہین اسلام اور خصوصا توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ نسبت انہوں نے کس کو دی اپنے ہی مکتب اور مذہب اور دیوبندی فرقے کی ایک ٹیچر کو اگر یہ ٹیچر کے جو ماری گئیں یہ چاروں ملکے کسی شیعہ کو قتل کر دیتے تو آج سب یہ کہتے کہ جی اس نے توہین کی ہوگی یا یہ چاروں ملکے کسی عیسائی کو قتل کر دیتی تو یہ کہا جاتا کہ ہاں انہوں نے توہین رسالت کی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں توہین رسالت کے نام پر جس سے پتا چلا کہ جو دیوبندیت پاکستان میں پھیل رہی ہے خصوصا اسکولوں کے ذریعے سے اب استادوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے تو یہ پورا پاکستان ایک جہنم بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور جس طرح سے حکومتی اداروں میں بھی یہ دیوبندی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو انقریب ہمارا ایٹومک سسٹم جو ہے اس کو بھی خطرہ ہوگا اور اگر یہ ان جاہلوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہوگا تو اس جانب بھی توجہ رہے دوسری وجہ بتائی گئی کہ یہ تاریخ جمیل صاحب کی طرف دار تھی تو اختلاف ہوا تو وہ اختلاف کیا ہو سکتا ہے وہ نماز یا روزے یا حج اور زکاة میں تو نہیں ہو سکتا وہ اختلاف بظاہر یہ ہے کہ تاریخ جمیل صاحب کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے فضائل پڑھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کی اسیری کا ذکر کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ٹیچر بھی مولا امیر المؤمنین کو ان کے سامنے مولا کہہ گئی ہو یا یہ کہ کہا ہو کہ امام حسین پر واقعا ظلم ہوا اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے یا یہ کہ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھرایا گیا تو ہمیں اس بارے میں کچھ بولنا چاہیے اور اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اور یزید پہ لانت بھیجنی چاہیے ممکن ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہو اور یزید پہ اس نے لانت بھیج دی ہو اس خاتون نے اور ان خاتون نے توہین رسالت کی توہمت لگا کہ اس ٹیچر کو قتل کر دیا لیکن اتنی بات واضح ہے کہ توہمت لگائی توہین رسالت کی اب یہ شدت کہاں سے آئی تو ہم بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کہنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان اور حجر اور بکواس کی نسبت دی کہ جس طرح سے صحیح بخاری میں ترجمہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کہ بڑا بڑا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اسلام ان کے پاس وہ نہیں رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکواس کی نسبت دے دی جائے تو آٹومیٹکلی انسان اسلام سے نکل جائے گا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالد ابن ولید کو بھیجا گیا زکاعت لینے کے لیے اور اس نے صحابی رسول جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو قتل کیا ان کی زوجہ کی آبرو کو اسی رات پامال کیا ان تمام افراد کے جنہوں میں اصحاب بھی تھے ان کے سروں کو کاٹ کر پتھروں کے طور پر استعمال کیا ان پر دیکھچے رکھ کے کھانا پکایا گیا اسی طرح سے خالد ابن ولید نے منت مانی ایران کی فتح کے وقت کے میں خون کی نہر بہاؤں گا اور سروں پہ سر کاٹتا چلا گیا یہاں تک کہ قاقہ نے کہا کہ یہ خون بہ نہیں سکتا کچھ پانی بہادیں منت پوری ہو جائے گی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی کفر کی تحمت لگائی جس طرح سے مالک ابن نبیرہ پر خالد ابن ولید نے کفر کی تحمت لگا کر انہیں قتل کیا اور بیوی کی آبرو کو پامال کیا اور اصل حدف بیوی ہی تھا اسی طرح سے حضرت عائشہ نے جناب عثمان پر کفر کی تحمت لگائی اور کہا اقتلنا فقط کفر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول جناب عثمان بن ہنیف کو پٹوایا بھی اور ان کے سر ڈاڑی موچوں بھموں اور پلکوں کے بال تک نشوا دیئے گئے یہ نتیجہ ہے اس شدت کا کہ جو اسلام کے نام پر تاریخ اسلام میں رسول اور آل رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اور خدا سے جنگ کرتے ہوئے وجود میں آئی اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی بہن ہیں اور وہ ان چیزوں سے بری ہیں لیکن جب وہ مذہبی ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں پتا چل جاتی ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے کام ہمارے ان لوگوں نے انجام دیئے ہیں یہ سب کے سب اسلام کے آئیڈیل تھے لہذا ان کاموں کو کیا جائے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اہل بیت علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید یہ شدہ ساری دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ جو اس وڈیرہ اسماعیل خان میں نظر آئی تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں لال مزد میں ڈنڈے بردار خواتین نظر آ رہی ہیں اور دائش کو دعوت دے رہی ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو دسمبر دو ہزار پندرہ کیلیفورنیا میں تاشفین نامی ایک دیوبندی خاتون نے اور اس کے شہر رزوان نے حملہ کیا اور چودہ معصوم لوگوں کو قتل کر دیا یہ کس کے نام پر دین کے نام پر اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ برقہ پوش خواتین اس قسم کے کام یورپ یا امریکہ میں کریں گی تو بالاخر دشمنان اسلام کو یا حتی بعض اور لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ نقاب پہن کر تو جب یہ لوگ دہشتگردی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو روکا جائے کیوں کہ نقاب کی آر میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اسلام کو اس طرح سے مسیوز نہ ہونے دیں اور جو لوگ اس طرح سے اسلام کے نام پر دہشتگردی کر رہے ہوں تو ان کی پوری مخالفت کریں مارچ دو ہزار تیرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باجوڑ میں ایک اسپتال میں اسی طرح سے ایک دہشتگرد عورت نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں اپنے تمام برادران اہل سنت کی کہ اپنے بچوں کو آن لائن اس طرح سے کلاسز میں شریک نہ ہونے دیں کیونکہ دہشتگردوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ فری آن لائن کلاسز کی ذریعے سے آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے کہ جس کی واضح مثال ہیں انگلینڈ کی یہ تین لڑکیاں کہ جو دائش کے پاس پہنچیں جن میں سے اس وقت بڑے اروج پر انٹرنیشنل میڈیا پر ٹاپک چل رہا ہے جو بنگال سے ایک لڑکی تھی اور برٹش نیشنل تھی اس کا نام تھا شمیم بیگم اب ان کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے یہ مذہبی نہیں تھی لیکن بعد میں یہ مذہبی ہوئیں ان آن لائن کلاسز اور اپنے علاقے میں دیوبندی مدرسے کے ذریعے سے اور وہاں سے یہ پہنچ گئیں دائش کے پاس اور دائش کی دلہن بن گئیں کتنے لوگوں کے پاس رہیں یہ خدا بہتر جانے بعد میں بچہ بھی ہو گیا اور اس وقت یہ انگلینڈ میں ڈسکشن چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو واپس آنے دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے اور ساتھ ہی اسی طرح سے یہ موضوع عرب اخباروں میں بھی چلا کہ الجزائر اور تیونس کی بعض خواتین بھی کہ جو اس قسم کے دینی مدرسوں سے واپستہ ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جا کر مختلف مجاہدوں کے ساتھ راتیں گزاریں اور اس زنا کو نام دیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہزاروں خواتین اپنے ناجائز بچوں کے ساتھ شام کے کیمپوں میں محصور ہیں اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے دیوبندیت اور دوسرا ایک فرقہ وہابیت اور اسی طرح سے اہل حدیث کی اس خواہش کا کہ ہم کسی بھی طریقے سے مسلمان ممالک پہ قبضہ کر لیں اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا جائے وہ جائز ہوگا اور یہی ہمیں جھلک نظر آئی کہ جب پاکستان آرمی سے مقابلہ کیا گیا تو ان کے سروں سے فوٹبال کھیلی گئی لہٰذا اب ہم تیسری دفعہ توجہ دلائیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ کس طرح سے رسول کی توہین کی گئی کس طرح سے ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا گیا کس طرح سے رسول کو چھوڑ کر بعض مجرموں کو اور اصحاب کے قاتلوں کو اور آل رسول کے قاتلوں کو آئیڈیل بنایا گیا اور یہی قتل سبب بنا کہ آج شدت پسند وہ لوگ کے جو اہل بیت سے دور ہیں وہ ایسا اسلام پیش کرتے ہیں کہ جس میں جا بجا قتل عام اور شدت اور نفرت نظر آتی ہے دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام وہ بیان کریں کہ جو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کو اثر پر پہنچ جائیں یہ نتیجہ ہے آج یہ جو دہشتگردی نظر آ رہی ہے دیرہ اسماعیل خان میں جس طرح سے خاتون کو زبا کیا گیا یہ نتیجہ ہے قرآن کو اہل بیت سے نہیں لیا گیا اور اہل بیت کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کو آئیڈیل بنایا گیا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ